کراچی میں ملاور شدہ دودھ کی فروغت روکنے کے لیے لیبارٹری کا افتتا کر دیا گیا ملک ریٹیلرز اسیوسییشن کی کاوشوں سے قائم لیب اب کسی شہری کسی بھی جگہ سے دودھ کی اسیمپل لاکر اس میں شامل اجزاء کی مکمل ریپورٹ حاصل کر سکیں گے اس لیب میں موجود ہیں ڈان نیوز کے نمائندے آسیم خان ان سے مزید تفصیلات جانیں گے آسیم بتائی گا یہ لیب کہاں پر کھولی گئی ہے اور اس میں ٹیسٹنگ کا کیا طریقہ کار ہے جی کراچی کے شہریوں کے لیے اچھے خبر ہے کہ اب وہ کالے سے دودھ نہ صرف پی سکتے ہیں بلکہ اگر ان کو کچھ شبہ ہے دودھ پر تو وہ لیبارٹری میں ٹیسٹ بھی کرا سکتے ہیں جس کی پوری ڈیری لیب جو ہے اب لیاقت آباد میں بھی اوپن ہو چکی اس وقت میں اس لیبارٹری میں موجود ہوں یہ آل کراچی ملک ریٹیلر ویلفر ایسوسییشن کی جانب سے خائمی لیب ہے جس کو اب جو ہے سن فوڈ آتھارٹی کی ریکولیشن بھی مل گئی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے امجا صاحب سے اور کس طرح سے لوگ یہاں پر دودھ چیک کرا سکتے ہیں جی اسلام علیکم جی سمپل طریقہ ہے صرف آپ نے ہنڈیٹ ایمل دودھ لے کر آنا ہے جو کہ رومل کو کچھا اور اس کو الاکر ہمارے کو دینا ہے ہم اس کی ریپورٹ آپ کو ایک منٹ کے اندر آپ کو ریپورٹ دیتے ہیں اور دو سے تین منٹ پہ ہم بڑی یعنی کہ پرمننٹ ریپورٹ بنا کر دیتے ہیں جو کہ ڈیل ایپ کے نام سے ہوتی ہے تو کیا چارجز ہوتی ہیں اس کے چارجز صرف 250 ہیں جی آپ نے بات سنی ہے امجا صاحب کی ان کا بتانا ہے کہ یہاں پر دودھ تو چیک ہو سکتا ہے لیکن اس کا بھی کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے کیونکہ یہ صرف کسی بھی شہری کی جانب سے لائے گیا دودھ چیک کر کے بتا سکتے ہیں کہ آئے اس میں پانی ملا ہوا ہے یا کوئی دیگر اجزاء اس میں شامل ہیں اب سن فوڈ آتھارٹی کے کولیشن سے یہ ضرور ممکن ہو سکا ہے کہ اب نہ صرف دودھ چیک ہو سکے گا بلکہ اگر کسی دودھ میں ملاوٹ نکلتی ہے کسی اور اجزاء کی ملاوٹ نکلتی ہے تو اس کے خلاف کارروائی بھی ہو سکے گی اور اب شہری جو ہے اپنے علاقوں سے دودھ کے سیمپل لاکر یہاں پر چیک کرا سکتے ہیں جی